جنرل ہم سب ہی بات کرتے ہیں کہ بچوں کو الالک طریقوں سے سیکھنے کے موقع دینا چاہیے کیونکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے اور الالک طریقے سے سیکھتا ہے یہ سب ہم جانتے ہوئے بھی کلاس روم میں ایسا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اتنے سارے طریقوں کو ہمیں خود جاننا ہوگا کہ اتنے طریقوں کو سیکھا جا سکتا ہے اور پھر یہ پہچاننا ہوگا کہ کس بچے کے کونسا طریقہ سوٹ کر رہا ہے اور اس طریقے سے سکھانا ہوگا سی بی دکستہ دھاری سکھان اس کی قبائط کرتا ہے نپون بھارت یعنی نیشنل ایجکس پولیسی ٹونی ٹونٹی مطلب تریڈیشنل طریقے جب ہم پڑھا رہے تھے آقلن کر رہے تھے گریٹ سسٹم اس سے اب آیا ہے کہ ہم بچوں کمپیٹنسی پر ماہر کریں اور جو ان کی ڈی لائپ میں وہ یوز کر پائیں گے اس پر الڈیٹیل میں میری چینل پر آپ کو پورا کورس ویڈیو مل جائیں گی آج میں بات کر رہا ہوں کیسے ہم mathematics میں بچہ الگ الگ برائیٹی سے اسے سیکھنے کے موقع ہم دے سکتے ہیں تو میں ہوں بکاس آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری جنرلی mathematics میں ہمارے پاس problem solve کرنی ہے تو problem solve کرنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس fingers ہے تو بچے اپنی fingers کو use کرتے ہوئے گلت کے sums کو solve کر سکتے ہیں جیسے آپ انہیں counting addition subtraction کی سمسیائے دیتے ہیں تو اپنی fingers کا مہنگے ٹیلیم کلاس دیتے ہیں پر ان کے پاس جو اپنی fingers ہیں ان کا use کرتے ہوئے math کی problem کو solve کر سکتے ہیں دوسرا یہ classroom میں جیسا کہ میرا نوبہ میں میں دیکھتا ہوں کہ number line پر ہم بہت کم سکھاتے ہیں primary level پر کمی دیکھنے کو ملتا ہے تو جو بھی ہم fingers پر کر رہے تھے اس کام کو counting کو addition کو subtraction کو multiplication کو division کو اگر number line کا use کریں گے تو یہ ایک alternate طریقہ اور بچے اسے pick کریں گے اور اچھا result آنے بالا ہے اگر آپ اسی use کرتے ہیں تو کمر بیوکس میں yes لکھئے next میں ہے mental maths mental maths ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور ہم daily life میں اسی کا زیادہ use کرتے ہیں جب ہم daily life میں math کی situation math کا ہمارا سامنا ہوتا ہے ہمیں math کا use کرنا ہوتا ہے paper pencil ہمیں وارے پاس نہیں ہوتی ہے ہمیں ترند کسی دکان پر جب حساب لگا رہے ہیں یا کسی سے conversation کر رہے ہیں تب ہمیں mathematical knowledge کو اپنی apply کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری mental skill ہی کام آتی ہے اسی پر ہمیں اور ہم classroom میں paper pencil پہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا gap ہو جاتا ہے تو اگر ہم انہیں اس طرح کا exposure ہوگا کہ کیسے ہم mental math کو solve کر سکتے ہیں کونسی strategy کو اپناتے ہوئے تو بچے اچھا محسوس کریں گے confident محسوس کریں گے انہیں لڑا سیکھنے مجھے آئیں گے تو الگ سے اس کی detail میں بات کریں گے کونسی mental strategy ہو سکتی ہے تو چلنگو کس subscribe میں جلدی اس کی ویڈیو بناوں گا ابھی تو میں اس ویڈیو میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کن کن طرح سے primary math میں ہم problem solve کرنے کے موقع بچے کو دے سکتے ہیں number sentence بنا کے یعنی جو بھی situation آ رہی بچے اس کو ایک صندر پڑھنے جیسے 5 plus 3 سمجھ میں نہیں آتا کہ abstract میں symbol پہ جاتا ہے تو ہمیں بچے لے جانا ہوگا E پر L پر EL پر سے پروچ کی بات کر رہا ہوں جو ان کے experience میں ہے یعنی بچے اپنے جو آس پاس دیکھتے ہیں ان صندروں میں چیزوں کو لے کے آئیں گے اور اس انہیں language میں بیقت کریں گے اور وہ دونوں بائے برچا یعنی language میں جسے بیقت کیا mathematical language میں اور جو mathematical language میں ہے اس کو اپنے آم بولچال کی بھاسا میں یہ بہت ہی important ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور چیزوں کو solve کرنے کے لیے اور کیا بچے پرمسل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں بچے اپنی سمجھتیاں کو چتروں بیقت کر سکتے ہیں یہ abstract میں جانے سے پہلے کا چرن ہے یعنی experience language picture تو جو کچھ انہیں دکھائی دے رہا ہے پہلے وہ اس کو direct symbol میں نہ لے کر آئے picture object کریں تو انہیں mind پہ جو نہیں ڈالنا پڑے گا یاد رکھنا پڑتا ہے نہ بھول جاتے ہیں پہلے کے steps تو اگر وہ note کرتے جا رہے ہیں record رکھتے جا رہے ہیں لکھنا اور record کرنے یہی فائدہ ہوتے ہیں اب وہ problem solve کرنے میں اپنی energy لگا پائیں گے اس سے آگے اب solve کیسے کرنی ہے کیونکہ وہ جہاں تک پہوچ چکے ہیں اتنا ان کے diagram کے view میں آ چکا ہے آپ دیکھو بتانا ہے تو یہ mind mapping وہ ٹول ہوتا ہے جو ہم نے اپنے لئے بنایا ہے ہمیں کتنا یاد کہ بتانا ہے کیسے بتانا ہے کچھ pointers مل جاتے ہیں تو یہ picture بالا idea بہت زیادہ کام کرتا ہے یعنی بچوں کے لیے mind mapping ایک ترے سے ابھی سے ہم نے سکھا رہے ہیں mind mapping کیسے کی جاتی ہے telemarks fingers کو یوز کرنا بتایا میں نے calculation کا پرانا ہے جب سے پانچ پانچ میں grouping گرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کا various addition counting multiplication division میں کرتے ہیں count on count on اس method میں ایمیجز میں آتا ہے اس کے بعد جب ہم بھو جاتے material کے ساتھ count on کرنا سیکھ رہے ہیں image کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو ہم material کو اور images کو چھوڑ دیتے ہیں ہم mind adapting ہو جاتا ہے head میں count کرنا شروع کر دیں گے تین کے بعد اگلی چار چیزے mind میں گن سکتے ہیں پر یہ ladder ہے پروگریسن ہے اسے پہنچ پہلے اور images کے ساتھ اور اس کے بعد یہاں پہنچیں گے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اتنہ طریقہ ہوتا ہے کہ پانچ گھٹانا ہے گھٹانے ملٹیپل اسٹیٹ میں ہم دیکھتے کہ back count کرنا بھی help کرتا ہے آپ کو example ہے 8 میں سے 5 پیچھ چلے جاؤ ایک تو یہ کہ 5 6 7 8 3 آیا یہ ہے دوسرے طریقہ 8 میں سے 5 back count کرو جرہا تو کتنا ہو جائے گا 8 7 6 5 4 کتنا آپ کرو 3 جو بچے کمائن کام کرتا ہے جو ہوتی ہے تو ہر ایک کے لئے unique ہوتا جو جس میں پیرو ہوتا ہے اس کے لئے بہت ہوتا ہوتا ہے جو میرے لئے آس آپ کلئے ٹیپکل ہو سکتی جو آپ بہت کمپلٹ ہو میں اس میں چیلنج محسوس کر سکتا ہوں اس لئے جس میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں جو ہم ہم فولو کریں گے گروپ میں کاؤنٹ کرنا شیئے میرے نمبر کے پیٹرن کو دیکھ نا ہر جگے میرے سکوائر بورڈ پورا بند سا ہنڈیٹ کا ہوتا ہے تو کاؤنٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا ایڈیسن کرنے میں ملٹیپکیشن کرنے میدوین کرنے میں ٹیبیلز میں سبی ہیلپ کرتا کچھ نیچ اس کرتے ہوئے اس چال کو ہم میٹریل رکھتے ہو بھی کر سکتے ہیں اس کی ہیلپ سے ہم سب ہم نمبر سے جڑو کرتے ہیں بچوں کو کرنے موقع کچھ کاؤنٹ اپریٹس مطلب ہم اکائی دھائیں سیکھڑا کے لیے فکس بنا دیا ہے اکائی چیزوں کو رکھنا ہے دھائیں کو ادھر سیکھڑو کو ادھر جیسے ایک جامپل کی طور پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ہمیں جون نہ ہیں دھائیں کی دو چیزے اور ایک چیزے اور دو چیزے رکھی ہوئی ہیں ہم کاؤنٹ کر لیں گے آنسر آجائے گا یہ سوال یہ بیداؤ ری گروپنگ گروپنگ کا ہوگا تو رول ہے اس کے دس سے ہوتے ہم اس آگے بھیج دیتے ہیں تو اس میں بھی بات کہیں گے ڈیٹیل میں ہم کہہ رہے ہم کچھ method کے دوارہ بچوں کو سکھا سکھا سکھتے بار موڈل کے دوارہ بچوں بہت اچھا سکھتے place value grit help کرتی ہے بچوں کو addition subtraction سکھانے میں dins block place value grit 3D model help کرتا سکھانے میں counting beats ہم بچوں کو سکھا سکھتے ہیں گلیت مالا گن مالا جس کو بولتے ہیں دیکھ آپ کو یاد آرہ ہوگا آپ use بھی کرتے ہوں interlocking blocks بچوں کی help کرتے counting numbers سکھانے میں number sense develop کرنے میں ڈوڑ دوارہ بچے ڈوڑ بنا چیزوں کو counting کو لکھنا number sense سے جوڑی چیزے addition subtraction آسانی سے سیکھتے ہیں مجھے سے سیکھنے کا آند اٹھاتے ہیں کچھ multiple strategy بچوں کو کے لئے آپ اپنے experience کس طریقوں کو بچوں کو primary math میں سکھانے کے یوز کرتے ہیں بکاس سرمج کسن آپ کا اپنا چینل ہے پریکٹیکل classroom experience کے ساتھ نیکس ویڈیو ملتے ہیں جائن جائبار